ہی گائز تو کیسے ہیں آپ سب آپ کا ویلکم ہے موویز آلائز میں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سپائیڈر مین نووے ہوم کے سیکنڈ ٹریلر کے بارے میں اس کی ریلیس ڈیٹ اور دونوں سپائیڈر مین کی اپیرنس اس میں ہونے والی ہے یا پھر نہیں ہونے والی ہم ان سب کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ہمارے پاس ویومرز ہیں اور کچھ لیکس ہیں کافی ریپیٹیبل سورسز سے کہ دونوں سپائیڈر مین اپیر ہونے والے ہیں ان فیک سپائیڈر مین نووے ہوم کے سیکنڈ ٹریلر میں اس سب کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ مارویل کے فین ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمیشہ ہم یہاں پہ مارویل کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سونی کب ریویل کرنے والا ہے توبی مگوئر وینڈو گارفیل کے سپائیڈر مین کو خود اوفیشلی آلموسٹ 99% جبات کنفرمڈ ہے کہ دونوں اپیر ہونے والے ہیں سپائیڈر مین نووے ہوم میں لیکن جبات ابھی تک اوفیشلی مارویل جہاں پھر سونی نے کنفرمڈ نہیں کی تو ابھی تک ہم لوگ اس بات کو 100% کنفرمڈ نہیں کہہ سکتے اوفیشلی اسی لئے سونی اگر پروموٹ کرنا چاہتا ہے سپائیڈر مین نووے ہوم کو اس کنسپٹ کے ساتھ کے مووی میں ہونے والے ہیں تینوں سپائیڈر مین تو سونی کو ریویل کرنے ہوں گے باقی دونوں سپائیڈر مین بھی ایک ساتھ آن سکرین کسی ٹریلر میں تو بگ سرین لیگس کے مطابق سونی فائنلی ایسا کرنے والا ہے سپائیڈر مین نووے ہوم کے سیکنڈ اوفیشل ٹریلر میں جو پہلا ٹریلر تھا وہ ایون دو کافی لمبہ تھا اور اس میں بہت کچھ تھا لیکن وہ اوفیشل ٹریلر نہیں تھا فل سونی نے خود اس کو مارکٹ دیا تھا ایسا اوفیشل ٹیزر ٹریلر اسی لئے سونی دیفنیلٹی ریلیز کرنے والا ہے سپائیڈر مین کے سیکنڈ ٹریلر کو اوفیشلی اور یہاں پہ کوئسسن جی ہے کہ کیا سونی دکھانے والا ہے باقی دو سپائیڈر مین کو سپائیڈر مین نووے ہوم کے سیکنڈ ٹریلر میں یا پھر نہیں بگ سرین لیگس کی مطابق ایسا ہونے والا ہے ہم دیکھنے والے ہیں دونوں سپائیڈر مین کو ٹریلر کی اینڈنگ میں سونی اوف کورس یہ بات چاہے گا کہ سپائیڈر مین نووے ہوم کو جو سیکنڈ ٹریلر ہے وہ ایون بڑا سپائیڈر مین نووے ہوم کے پہلے ٹریلر سے بھی اور ایک ہی راستہ ہے سونی کے پاس پہلے ٹریلر کو ٹاپ اپ کرنے کا اور وہ راستہ ہے تینوں سپائیڈر مین کو ایک ساتھ دکھا دینا فائنلی اور جیسا ہی ہم نے پہلے بات کی تھی کہ سونی باقی دونوں سپائیڈر مین کو ریویل کرنے والا ہے کسی ایک ٹریلر میں ایسا اس لیے کیونکہ سونی مووی سے میکسیمم پیسہ کمانا چاہتا ہے اس کے لیے سونی مارول کو مووی کو پروپلی پرموٹ کرنا پڑے گا اور وہاں پہ ان کو دکھانے پڑیں گے باقی تینوں سپائیڈر مین بھی ایک ساتھ ان پرموشن کے بغیر میں بھی مووی ٹاپ اپ کر جائے گی سپائیڈر مین فافرموم کی ارننگ کو لیکن اس سے زیادہ نہیں ایون دو وہ ریویل تھیٹرز میں کافی بڑا ہوگا لیکن زیادہ فینس اس کو دیکھنے نہیں جائیں گے سونی کو دکھانا پڑے گا تینوں سپائیڈر مین کو ایک ساتھ ٹریلر میں تاکہ میکسیمم لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے اوفیشلی ہر بندہ یوٹیوب پہ آ کے سپائیڈر مین اووے ہوم کی لیک سرچ نہیں کرتا اور ان کو نہیں دیکھتا میجارٹی فینس تک پہنچتا ہے صرف اوفیشل ٹریلر ہی موسلی موویز کا تو سونی میکسیمم پروموشنز کے لیے دکھائے گا اٹلیس تینوں سپائیڈر مین کو ٹریلرز میں ایک دفعہ اس کے بعد جیسا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آنے والے ہیں بہت سائے ٹی وی سپارٹ اور وہاں پہ ہم دیکھنے والے ہیں ہر روز نئی فٹیج سپائیڈر مین اووے ہوم سے ایسا ہی ہوا تھا ایونجرز اینڈ گیم اور سپائیڈر مین فارف ہوم جیسی باقی موویز کے ساتھ بھی ایونجرز اینڈ گیم ایون دو کافی زیادہ سیکرٹ مووی تھی لیکن ہم لوگ آلموس ہر روز دیکھتے تھے اس مووی سے ایک نیا کلپ آن لائن ایسا کیا تھا مارول نے سیکنڈ ٹریلر کو ریلیس کرنے کے بعد اور مووی کی ریلیس ڈیٹ کے قریب اور سونی مارول نے آلیڈی پش کر دیا سپائیڈر مین اووے ہوم کے سیکنڈ ٹریلر کی ریلیس ڈیٹ کو کافی زیادہ کلوز اوریجنل مووی کی ریلیس ڈیٹ کے ساتھ ایونجرز یوٹیوب چینل کے مطابق سونی ریویل کرنے والے سپائیڈر مین اووے ہوم کا سیکنڈ ٹریلر نومبر میں جا کے سونی مارول ایکچول میں کلیش نہیں کرنا چاہتے سپائیڈر مین نووے ہوم کی پرموشن کو ایٹرنلز مووی کے ساتھ ایٹرنلز ریلیس ہو رہی ہے اس نومبر 5 کو اور سونی مارول ریلیس نہیں کرنے والے سپائیڈر مین نووے ہوم کا سیکنڈ ٹریلر اس ٹائم کے اراؤنڈ نہ اس ڈیٹ سے کچھ ٹائم پہلے اور نہ اس ڈیٹ کے کچھ ٹائم بعد بلکہ ایویتنگ اولویس کا مطابق سونی ریویل کرنے والے سپائیڈر مین نووے ہوم کا سیکنڈ ٹریلر نومبر کے سیکنڈ جا پہ تھرڈ ویک میں جا کر جو کہ کافی زیادہ کلوز ہے سپائیڈر مین نووے ہوم کی ایکچول تھیٹر کی ریلیس ڈیٹ کے ساتھ ان ریومرز کے مطابق سپائیڈر مین نووے ہوم کا سیکنڈ ٹریلر آنے والا آلموس ون منت پہلے سپائیڈر مین نووے ہوم کی ایکچول ریلیس ڈیٹ کے نارملی کسی بھی مووی کے ون منت ریلیس سے پہلے سونی مارول ریلیس کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پریڈ پر بہت سائی ٹی وی سپارٹ اور بہت سائی نئی فوٹیج مووی سے اور ہم لوگ اس ٹائم پریڈ پر دیکھنے والے ہیں سپائیڈر مین نووے ہوم کا اوفیشل ٹریلر اس کے علاوہ گئے سونی مارول کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا ٹریلر کو کہیں بھی ریلیس کرنے کا ابھی کی ایک پوسیبل سلوٹ ہو سکتی تھی سونی مارول کے پاس سپائیڈر مین نووے ہوم کے سیکنڈ ٹریلر کو ریلیس کرنے کی لیکن کرنٹلی وینم لیڈ دیر بھی کارنیج ریلیس ہو چکی ہے تھیٹرز میں تو سونی مارول آفکورس وینم لیڈ دیر کارنیج کی بھی اننگ کو کم کرنا نہیں چاہتے اور سارا دھیان فینس کا نہیں ہٹانا چاہتے وینم سے سپائیڈر مین نووے ہوم پر اور لیٹس اے کہ سونی مارول ویٹ کرتے ہیں وینم لیڈ دیر بھی کارنیج کی ہائی پر کم ہونے کا ایک دو ویک نیچرلی تاکہ ایک سے دو ویک میں جتنے فینس نے بھی مووی کو دیکھنا تھا وہ خود جا کے دیکھ لیں تھیٹرز میں لیکن جہاں پہ ایک سے دو ویک کا مطلب ہے کہ اٹلیس 20 سے 25 اکٹوبر کے درمیان اور یہ ڈیٹ بہت کلوز ہو جائے گی ایکچول میں ایٹرنلز کی ریلیس ڈیٹ کے ساتھ مارول اس ٹائم پیئر میں پروموٹ کرنے والا ہے ہیولی ایٹرنلز کو اور ہم لوگ دیکھنے والے ہیں آل موس ہر روز ایک نیا ٹی وی سپاٹ ایٹرنلز کی مووی سے اسی لئے ایٹرنلز مووی سے دس پندہ دن پہلے بھی سونی ریلیس نہیں کرنے والا سپایڈر میں نووے ہوم کا سیکنڈ ٹریلر تو یہ بات سننے میں بالکل صحیح اور لوجیکل لگ رہی ہے کہ ہم لوگ دیکھنے والے ہیں سپایڈر میں نووے ہوم کا سیکنڈ ٹریلر کو نومبر کے سیکنڈ جا پہ تھرڈ ویک میں آپ کے کیا ویوز ہیں اس سب پر مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس کے علاوہ کیا آپ نے وینم لیڈ دیر بھی کارنیج دیکھ لیا یا پھر نہیں دیکھی وہ بھی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کوئسٹن کا انصر جو کہ میں نے پوچھا تھا اپنی لاسٹ ویڈیو میں کوئسٹن تھا کہ جارویس کے بعد جو ٹونی کے اسسٹن تھی اس کا نام کیا تھا اس کا انصر ہے فرائیڈے اب جو ہلا کوئسٹن ہے وہ ہے ٹونی کتنی بار مر چکا ہے